بریک کے بعد خوش حامدید ہے ان کو وہ نہیں ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے لیکن اپنے علقے کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اگر اس چیز کو چاہتے تو وہ کھل جاتا لیکن وہاں پر جو کچھ ہوا وہ پھر پوری قوم کے سامنے ہے تو یہ کہنا کچھ اور کرنے کچھ اور یوٹن لینے کی جو عادت ہے اس کے اندر اب تبدیلی آنی پڑے گی کیوں کہ دنیا اگر امران خان صاحب پرائم منسٹر آ رہے ہیں تو پھر دنیا کو یہ ہمیں یقین دلانا پڑے گا کہ ہم یوٹن لینے والے پرائم منسٹر نہیں ہیں ہم جو کمیٹمنٹ انٹرنیسٹل دنیا کے ساتھ کریں گے پاکستانی عوام کے ساتھ جو وعدے کریں گے ان کے اوپر عمل درامت کریں گے تو اپنے ایمیچ کو ان کو بہتر بنانے کی بہت سخت جو ہے وہ ضرورت ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ کسی بات کے اوپر بھی پورے نہیں اترے الیکشن کے بعد بھی یہ سنسلہ ابھی تک روک نہیں پا رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسروں کے اوپر بڑی سخت تنقید کیا کرتے تھے کہ جناب بڑا بھائی چھوٹا بھائی تو اب تو خود ہی ہے سب کچھ نہ کوئی ان کی پارلیمانی کمیٹی نظر آ رہی ہے نہ کس سے مشورہ نظر آ رہا ہے صرف ایک فضاء کے اندر ناہل ہوائی جہاز جو ہے وہ اڑتا آ رہا ہے کہ جو بندوں کو لالا کر خان صاحب کے قدموں میں دھیر کرتا چلا جا رہا ہے اور کوئی ان کی پارٹی کا سکرد میں کہتا ہوں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹ صاحبہ فرنٹ لائن کی ان کی اہم ترین رکن ہے لیکن تو بھی ابھی تک یہ پتہ نہیں ہوگا گل صاحب پنجاب کے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے اس کی سے بڑی ڈکٹیٹرشپ کیا ہوگی اور گل صاحب آپ ڈرتے نہیں ہیں آپ سی ایم صاحبہ بھی لگ سکتی ہیں کیا ہوگی آپ کو نہیں وہ دوڑ میں ابھی بھی اسی طرح ہے میں نہیں سمجھتا میں ابھی تک میں اپنے جو میں نے نام اس دن آپ کو بتایا ہے میں اس پہ ہی قائم ہوں اور امید یہی کی جا سکتی ہے ڈاکٹ صاحبہ گل صاحب کی گفت کو سن رہے ہیں آپ ڈاکٹ صاحبہ دیکھیں کہ گل صاحب یہ کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ صفائیہ دیتے تھے اب یہ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن کا رول جو ہے نا وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہی ہیں جی جی میں اصل میں وحید گل صاحب کی ساری باتیں سن کے اور میں بھتارہ چاہ رہی ہوں ان کو کہ آپ فکر نہ کریں دیکھیں ہم اپنی بات پہ قائم نہ ہوتے تو جس طرح کے کام خیبر پختون خواہ میں ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے دوبارہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں نے الگ کیا ہے اسی بات آگئی جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ جی عمران خان ڈکٹیٹر ہے یہ بات تو آپ کو غلط فہمی ہے میرا حال ہے جتنی مشاورت خان صاحب کرتے ہیں شاہد ہی ان کے کبھی کسی لیڈر نے ان کے ساتھ کی ہو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے جب سے الیکشن ہوئی ہے ہم سب کی ملاقات خان صاحب سے علیدہ علیدہ ہوئی ہیں میری اپنی ان کے ساتھ کوئی ہاتھ پون گھنٹے میٹنگ رہی ہر چیز پوچھتے ہیں ہر چیز کی بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو لیڈر ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اینڈ آف ڈے دے وہ جو ان کی ٹیم بنے گی وہ کتنی مضبوط ہی وہ تعلید ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جی جاری ہے اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں انہوں نے کہا وحید گل صاحب کی باتوں کا جواب بھی دیا ہے اور انہوں نے بڑا سخت جواب دیا ہے بڑے پیار سے مسکرہ آگے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ڈکٹیٹر نہیں ہے وہ تو ہر ایک سے مشاورت کرتے ہیں اور بہت ساری مشاورت کرتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے گل صاحب آپ یہ تقابلی جائزہ تو پھر نہ لیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ڈکٹیٹرشپ والا کوئی معاملہ نہیں ہے گل صاحب دیکھئے ابھی تک تو جو رول سامنے ان کا سیاسی رحاظ سے سامنے آیا وہ تو یہی ہے ڈاکٹر صاحب کا کہنے کی بات نہیں ہے ساری دنیا اس بات کو اور ان کے اس رول کو دیکھ رہی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ابھی تک پنجاب کی حد تک جو ہے وہ کسی سے اعتماد میں لیا اور مشورہ کیا دوسری بات یہ کہ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی کے پی کے اندر ہماری کارکردگی بہت اچھی تھی جس کی وجہ سے اب دوبارہ آگئے تو پھر میر بانی کر کے زرداری صاحب کی بھی مثال دے دے کہ ان کی تو پھر آپ سے بھی بہت اچھی تھی کارکردگی کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں سے سندھ سے جو ہے بہاری اکسریت سے جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے ہیں وہ اور کارکردگی جو کچھ تھی یہاں پر گڑے نظر آ رہے تھے تو وہاں پر کچھرے کے ڈھیل نظر آ رہے تھے اس کے باوجود بھی دونوں سپوں کی کارکردگی جو ہے بہت بہتر رہی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کارکردگی کی بات ہے تو یہ صورتحال ہے اچھا گل صاحب مجھے ایک بات اور بتائیں یہ آپ کا جو میں ڈاکٹر صاحب سے لیتا ہوں ان ساری باتوں کا جواب گل صاحب یہ آپ پٹیاں سے آج آپ کو کیسے یاد آگئے اور فیڈرل میں بھی آپ اپوزیشن میں دے وہاں پٹیاں نہیں ہیں یہ کیا ازاد نہیں تھا بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک مصبت بات تھی کہ ہم نے وہاں پہلے دن اپنا کوئی ایسا احتجاج جو ہے وہ نہیں کیا تاکہ دنیا کو کم سے کم یہ میسج جائے کہ یہ ایک سنجیدہ قوم ہے تو آج آپ نے غیر سنجیدہ ہونے کے پھر مظاہرہ کر لیا اس پہ آتے ہیں بات یہ ہے کہ دنیا کو بھی ایک میسج جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جانا چاہیے میں نے تو کہا کہ بھی اس الیکشن کو کسی تائم بھی دل سے مانا نہیں جا سکتا ہے جس طرح نوازشی صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے آج یہ جواب دے دینا پی ٹی آئی والے لے جے وہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اب جانا چاہیے یہ جو چینلوں کے اوپر کہتے تھے کرپشن کی یہ کیا وہ کیا آج تو جو آرہے وہ جج سہبان ان سے پوچھ رہے گا بتائے گل صاحب وہ چل رہے نا آپ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ریمارکس پورٹ کر رہے ہیں ابھی تو فیصلہ اس میں آنا ہے نا ابھی تو فیصلہ آنا ہے کچھ سماتے ہوئی ہیں اور اس میں تو ابھی دو سماتے صرف ہوئی ہیں اور اس میں تو ابھی ریمارکس کی بنیاد پر آپ بات کوئی فیصلات نہیں دے سکتے ظلم کی رات دھلنے تو دو ہر کوئی کہے گا حسین ہمارا ہے اچھا گل صاحب مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی میں مسلسل کنفیجن کی پالیسی جو ہے وہ چلتی جاری اس کی اس کے پیچھے ویگراؤن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل بھی کوئی کنفیجن جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے بات کہ دیکھئے دھچکا ہماری پارٹی کو بہت بڑا لگا ہے اور وہ اس صورت کے اندر نہیں کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں اس کی تو سمجھ جو ہے وہ آتی ہے کہ ہمیں کسی تائم بھی انہوں نے اقتدار میں جو ہے وہ آنے نہیں دینا تھا لیکن جس طرح سے نواز شیف صاحب اور خاص طور پر ان کی بیٹی کو اور ان کے داماد کو قید میں ڈالا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک بات ضرور ہے کہ جبکہ بلک کے اندر مارشنلہ بھی نہ ہو یہ سب کل تو مارشنلہ میں ہوتا ہے لیکن نہ نظر آنے والا ہاتھ اپنا کام دکھاتا چلے جائے گل صاحب میری پاس انہیں گل صاحب آپ کی اتنے انٹرویوز کی ہیں آپ مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ نے آگلی بات کیا کہنی ہے فہد مجھے تو بات کرنے تو بھائی جی جی ڈاکٹر صاحب بتائیے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے بڑا ضروری بات ہے بڑی ضروری بات ہے وہ آپ جواب ضرور دیجئے بڑی بڑی ضروری بات تو بات کرنی ہے لیکن وحید گل صاحب کی ذرا تاریخ میں سیدھی کرنا چاہ رہی ہوں اچھا اصل میں سندھ والوں نے تو ہمیشہ آہ پیپل پارٹی کو لیکٹ کیا لیکن یہ نہ بھولیے کہ خیبر پختونخواہ والوں نے ہر مرتبہ حکومت بدلی ہر مرتبہ یہ ٹھیک بات ستر سال کی تاریخ میں انہوں نے دوبارہ کسی حکومت کو موقع نہیں دیا یہ دلیل بھاری آگیا جی مجھے بات مکمل کرنے دے نا آپ اتنی دیر سے بول رہے تھے آ گیا جہاں تک مسئلہ کہ جی نواز شریف صاحب کے خلاف اور ان کے پر کوئی ایسا ظلم نہیں کیا گیا جو ظلم انہوں نے قوم پہ کیا اس کے بارے میں کوئی بندہ بولنے کو تیار نہیں جب آپ پبلک آفس میں ہو تو جو آپ پیسے کی لانڈرنگ کرتے ہیں you are directly involved in stealing from the people آپ نے لوگوں سے پیسے لے کے آپ نے اپنی وہاں جائدادیں بنائی اگر آپ کے اپنے پیسے تھے تو آپ کے پاس money trail ہونی چاہیے تھی اور آپ کو ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ موقع ملا آپ کو موقع ملا پارلیمنٹ کے اندر آپ کو موقع ملا کوٹ کے اندر آپ کو موقع ملا جی آئی ٹی بنی اس کے اندر سب جگہ آپ کو موقع ملا اگر آپ کے پاس کوئی proof نہیں تھا اور آپ یہ نہ بتا سکے کہ money trail کیا ہے تو جب آپ بات کرتے ہیں نواز شریف کے مظلومیت میں تو آپ یہ سارا مظلوم عوام بھول جگہے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس پاکستان کے اندر جو مظلوم عوام پچاس فیصد اپنا جو قربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں 45% stunted بچے ہیں گروت کے اندر مال نوٹریشن کی وجہ سے یہ مظلوم عوام نہیں ہیں اس عوام پہ جو ظلم ہوا ہے ان چیزوں پہ نام پہ میرا خیالہ یہ بقت آگیا ہے کہ ہم اپنی اپنی خود اعتصاب کریں عمران خان نے اپنے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ ہم سب سے پہلے اپنے سے اعتصاب شروع کریں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اپنے سے اعتصاب شروع کریں گے اور اعتصاب سب کا ہونا چاہیے اور باب بورڈ ہونا چاہیے چھیک ہے آپ you can't hold a public office چھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم مجھے شارٹ بریک لینے نہیں ہے اور منسٹر ہیلتھ تو میرا خیال ہے کہ لازمی انہیں لگایا جائے گا تو دونوں صورتوں میں ان سے لازمی بات کریں گے اور پھر ہلکی ہلکی اور سخت سخت مزیدار والی تنقید کا سلسلہ آج وعید گل صاحب کی جانب سے بھی جاری ہے شارٹ بریک ہمارے ساتھ پہیئے